اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر ٹائٹ سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی بہت سی قویریز دور کرنے جاروں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل ایم ڈی کیٹ کا تیسٹ ہے ایم ڈی کیٹ کی تیسٹ کے اندر آپ نے کون کون سی میسٹریکس نہیں کرنی جو آپ کی ببل چیٹ ہے اس کو آپ نے کیسے فیل کرنے اور کون کون سی ڈاکمنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں ان تمام چیزوں کی بات کریں گے ان سب سے پہلے اگر آپ کو چیرہ پر نئے ہیں چیرہ کو سبسکرائب لکھے جلدیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ نے کیو آر جو آپ کی شیٹ ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کیو آر شیٹ آپ کو دی جائے گی اچھا سب سے پہلے آپ کو کیو آر شیٹ شو ہو رہی ہوگی اچھا اس کو آپ نے فیل کیسے کرنا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے جو خیال رکھنے آپ نے کوئی جیل پین نہیں یوز کرنی کوئی پین نہیں یوز کرنا ہے اس ٹائک کا کچھ بھی نہیں یوز کرنا ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ انگ سپریٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں آپ نے نیچے آپ کو کاربن کافی ملے اس کے اوپر بھی انگ سپریٹ کرنے کے چانسز ہیں اس لئے آپ نے بلو یا بلیک ان دولوں میں سے ایک چیز استعمال کرنی اگر آپ نے کوئی پین نہیں یوز کرنی کوئی جیل پین نہیں یوز کرنی سب سے میئر پرکارشن آپ کی یہ ہے دوسری چیز جب آپ نے اپنے ام سی کیوز پھل کرنے ہے تب آپ نے بلکل کاربن کافی کو نیچے سے چھیڑ لانی اگر آپ نیچے سے کاربن کافی کو چھیڑیں گے دیکھنے کے لئے کہ میں نیچے کاربن کافی سے پھل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو جو آپ کی نیچے کاربن کافی ہے وہ پھل جائے گی آپ اوپر بار ام سی کیوز کو ٹھیک لگا دیں گے جو آپ کا جو اصل انسر شیٹ ہے لیکن جو نیچے کاربن کافی ہے اس کے اوپر جو آپ ام سی کیوز دنگائیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے گھر آئیں گے آ کے آپ کی چیک کریں گے رات کو تو وہ ام سی کیوز تھوڑے بہت مسٹیک ہوگی تو آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا سکتے جا سوچا کہتے ہیں کہ میں اتنے اچھے ام سی کیوز کر کیا تھے اتنے ٹھیک تھے لیکن میں نہیں کیے کہ اکھارڈنگ گے اتنے ماس بڑھنے اور مطلب آپ نے دوسرے چیز ہے کہ نیچے والے جو آپ کی کافی ہے اس کو بلکل بھی نئی شویڑنا سٹوڑن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیڈ ورڈ سے گروپ جوئنگ کیا جلدی سے ہمارا پیڈ ورڈ سے گروپ جوئنگ کریں میں نے ساتھ ایک آپ کے پکچر لگا دی ہے جس کے اندر آپ کو ایٹ اینڈ ایوڈی ڈیٹیل شو ہو رہی ہیں ہمارے پیڈ ورڈ سے گروپ کے اندر ہم آپ کو تمام ننز ایڈی 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 اپ ڈیٹس دیتے ہیں کچھ ہی سلوٹس رہ گئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک رجیسٹریشن نہیں کروا ہے جلدی سے میرے دیئے گئے ورڈ سے نمبر پر رابطہ کریں یہ جو آپ کو نیچے ورڈ سے نمبر شو ہو رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بچے پوچھ رہے گا سال ہم یہ بتائیں انہیں ڈاکومنٹس کون کون سے ساتھ لگی جانے ہیں ڈاکومنٹس ایڈیٹیز آپ کی جو رول نمبر سلیپ ہے اس کی نیچے منشن بھی کیے گئے ہیں اس کے نظر آپ کا مین جو ہے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہونا چاہیے سمارٹ کارڈ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس بے فارم ہونا چاہیے جو آپ کی رول نمبر سلیپ ہے اس کا پرنٹ اوٹ لازمی ساتھ لے گی جانے ہیں کچھ بچے پوچھیں سر ڈومی سیل لے گی جانے ہیں یا نہیں ڈومی سیل آپ لے جا سکتے ہیں ایز ایڈی کارڈ نہیں بہی ہے لیکن ایز ایڈیز ضروری نہیں ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو آپ کا جو سمارٹ کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ سمارٹ کارڈ یا بے فارم ان تینوں میں سے کوئی ایک جز لازمی ہو اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی سیل کارڈ ہونا اس کے ایز ایڈیز کوئی ضرورت نہیں ہے لائک کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر ایپ ایسی کا سیل کارڈ لے کے جانے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ میٹریکل لے کے جانے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے صرف اپنا ایڈی کارڈ اور اپنی رول نمبر سلیپ یہ دو چیزیں تو لازمی ہیں یہ آپ نے ماہ پر لے کے جانے ہیں ان دو چیزوں پہ ہی آپ کو اندر انٹری ہوگی یہ ہوگی ڈاکومنٹس کے حوالے سے باقی آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ کا میرٹ لو ہے آپ کسی بھی کارڈ یا پرائیٹ انسٹریٹوٹ کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی ضرور ہیلپ کی جائے گی آپ ہماری کنسلٹینسی لے سکتے ہیں آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں مید اچھی ویڈیو اچھی لگے گئے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ